موضوع پر بات ہو عطاول مجیب صاحب آپ سے میں یہ پوچھنے چاہوں گا کہ حضرت مذہب شیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ عنہ المستع الموت خلیفت المسیح ثانی کے بہت سے انگنت کارنامہ میں سے ایک سب سے بڑے کارنامہ میں سے ایک یہ ہے کہ خلافت پر جب بھی کبھی کوئی ایسا لگے کہ کوئی ایسی ہوا چلی ہے جس سے خلافت پر آنچاہ سکتی ہے یا خلافت پر بہت سے نازک مراحل جب آئے ہیں تو حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کے علم کو بلند رکھنے میں ایک بہت گرہ قدر خدمات سر انجام دی ہیں ان پر غیرہ پروشنی ڈال سکے اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں خلافت کے موضوع پر تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں ممکن ہے ہمارے ناظرین کو بھی بعض ایسے ہوں جو پوری طرح واقف نہ ہوں بات یہ ہے کہ نظام خلافت اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اس غرض سے مقرر کیا ہے کہ جو مقاصد نبوت ہیں ان کی تکمیل کے لیے کام خلافت کے ذریعے جاری رہے اس نظام کا اور اس کے قیام کا اور اس کی برکات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی وضاحت فرمائی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشکوئی فرمائی تھی کہ آپ کے بعد خلافت کا نظام جاری ہوگا اور ساری امت مسلمہ جانتی ہے کہ آپ کے بعد خلافت راشتہ قائم ہوئی لیکن اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ خلافت راشتہ کا نظام تیس سال جاری رہا اور پھر اس کے بعد ختم ہو گیا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ ہر نبوت کے بعد خلافت کا نظام ہوتا ہے وہاں پر اپنے بات جاری ہونے والے نظام خلافت کا اس رنگ میں ذکر کیا کہ بعد میں تیس سال کے بعد اس کی نویت بدل جائے گی اور لمبار سا ایسا آئے گا جس میں خلافت ایک اور رنگ کے نظام حکومت میں تبدیل ہو جائے گی اس کے لمبی تفصیل ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس کے بعد آخر میں فرمایا سُمَّ تَكُونُوا خِلافتٌ عَلَى مِنْحَاجِ نَبُوتِ کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ امتی نبوت کے دور کو شروع کرے گا اور اس کے بعد خلافت کے نظام کا اہیا ہوگا اور وہ خلافت ایسی ہے جو پہلی خلافت کا ایک تسلسل ہوگی اس لئے اللہ تعالیٰ کفل سے جماعت احمدیہ میں جو انیس سو آٹھ میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی وصال پر خلافت کا نظام جاری ہوا اس کو ہم خلافت راشتہ کا ایک تسلسل سمجھ دیں اور اسی کی نیابت میں آگے یہ سلسلہ خلافت احمدیہ راشتہ کا شروع ہوا ہے تو یہ ہمارے نزدیک ایک ایسی نعمت ہے جو دراصل اسلام کی کامیابی کی زمانت ہے پہلے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ نظام خلافت کے دوران اسلام کو کامیابی نصیب ہوئیں یہ دراصل مومنوں کے استقامت ایمان کے لیے اور اسلام کے ترقی کے لیے ایک زمانت کا رنگ رکھتی ہے اور یہی کیفیت ہم اس دور میں بھی دیکھ رہے ہیں اب تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب انیس سو پانچ میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو یہ علامات ہوئے کہ آپ کا وصال گریب ہے تو آپ نے کتاب لکھی الوسیت اس کتاب میں آپ نے نظام وسیت کے بارے میں پیش کوئی فرمائی لوگ کئی سوال اٹھاتے ہیں کہ وہاں پر قدرت اولہ اور قدرت ثانیہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں خلافت کا لفظ نہیں آیا لیکن کیا بہترین الفاظ آپ نے انتخاب فرمائے اور اس کو واضح کرنے کے لیے کہ قدرت ثانیہ سے مراد خلافت ہے پڑی سیدھی اسی بات ہے آپ نے ایک مثال دی کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا گیا اسی طرح اللہ تعالی میرے بعد بھی ایسی صورت پیدا فرمائے گا تو گویا آپ نے واضح کر دیا کہ شخصی خلافت کا جو نظام خلافت راشتہ میں جاری ہوا تھا اسی کو اللہ تعالی دوبارہ زندہ کرے گا اب جب انیس سو آٹھ پر چلتے ہیں جب حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا وصال ہوا تو سارے جس وقت جماعت احمدیہ کے سرکردہ افراد جو قادیان میں موجود تھے سب نے بالاتفاق حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفت المسیح اول تسلیم کیا آپ کی شخصیت ایسی تھی آپ کا مقام ایسا تھا کہ کوئی بھی اس موقع پر کچھ نہ کہ سکا اور نہ کہنے کا کسی نے سوچا بھی کیونکہ سب کی نظریں ایک ہی وجود کی طرف اٹھ رہی تھی انتخاب تو آپ کا ہو گیا بیعت بھی آپ کی ہوگی آپ کو مان بھی لیا لیکن پھر جماعت کے ایک طبقے نے جو صدر انجمن کے عددان بھی تھے جو مجلس کارپرداز کے میمبر بھی تھے انہوں نے اس بات کا سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ آیا خلیفہ کی ضرورت کیا ہے پھر خلیفہ کے حقوق کیا ہے اس کے فرائز کیا ہے اس کے ذمہ داریاں کیا ہیں پھر یہ بھی کہنا شروع کیا کہ آیا یہ جو انجمن ہے اگر یہی قائم مقام ہے تو پھر ایک فردی شخصی خلافت کی ضرورت کیا ہے اس قسم کے بے شمار اعتراضات ان لوگوں نے اٹھانے شروع کیے یہ بڑی لمبی تفصیل ہے اگر اس میں جائیں تو بہت وقت لگ جائے گا یہ سب اعتراضات کے جوابات میں اس وقت حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی بہادری کے ساتھ بہت ہی جلالی شان میں ان سب منکرین کا مو بند کر دیا اور ان کے ایسے جوابات دیئے کہ کوئی شخص آگے ان کے بول نہیں سکا اور ان نے خموشی اختیار کی اس موقع پر ایک تو ان کا اپنا کردار ہے دوسرا اس موقع پر حضرت خلیفہ المسیح ثانی جن کو مسلم اعود ہم یقین بعد میں وہ مسلم اعود بنے اور ہم ان کو یقین کرتے ہوں انہی کا ذکر ہو رہا ہے انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ بتاتا ہے کہ آپ نے نظام خلافت کی حفاظت کے لیے کس شوقت کے ساتھ ایک جنگ لڑی اس وقت ایک جہاد کیا یہی بات جب انیس سو چودہ میں حضرت خلیفہ المسیح اول کا وصال ہوا اور خلافت ساندنیہ کا آغاز ہونے لگا تو وہی جو فتنہ پہلے دب گیا تھا وہ پھر اس نے سر اٹھانے شروع کر دیا اور وہی لوگ جو انجمن میں آگے آگے تھے وہ یہ کہنے لگے کہ انجمن ہی قائم مقام ہے فردی خلیفہ کی کیا ضرورت ہے شخصی خلافت کی کیا ضرورت ہے انجمن کافی ہو جائے گی مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم اپنی طرز پر اس جماعت کو کنٹرول کریں خلافت کا نظام ختم ہو جائے اس موقع پر بھی حضرت خلیفہ المسیح ثانی حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ثابت قدمی کے ساتھ اور بہت جلالی شان کے ساتھ نظام خلافت کا دفاع فرمایا حضرت خلیفہ المسیح اول کے زمانے میں اگر ہم تھوڑا سا واپس جائیں تو حضرت مسلم عود کی جو کنٹریبوشن ہے وہ اس لحاظ سے بہت نمائی ہے کہ آپ نے نہ صرف مخالفین کو جواب دیے حضرت خلیفہ المسیح اول کی تائید میں اور آپ کی رہنمائی میں اس کے علاوہ آپ نے حضرت خلیفہ المسیح اول کی اطاعت اور وفاداری اور آپ کی خدمت اور آپ کے ہر کام کو پوری طرح عمل کرتے ہوئے ایسا نمونہ دکھایا جس نے لوگوں کے ذہنوں میں نظام خلافت کی اہمیت کو اجاگر کیا جب اس کے بعد انیس سو چودہ کی بات آئی تو پھر بھی یہ جب سوال اٹھا تو آپ نے اس بات کو بڑے زور سے سب مخالفین پر واضح کیا کہ دیکھیں جو نظام جاری ہو چکا ہے خلافت کا یہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اس کو واضح کیا ہے اور یہ حدیث نبی کے مطابق ہے قرآن مجید کے وعدے کے مطابق ہے اس لئے اس کو قائم رکھنا چاہیے اور آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کو یہ دل میں خدشہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کی رائے کچھ میرے طرف ہو رہی ہے یا کسی اور کو بنا لیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے میں سے کسی کو کھڑا کر لیں کسی کو خلیفہ بنا لیں ہم سارے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے لیکن باہر صورت نظام خلافت قائم رہنا چاہیے تو اس طرح پر آپ نے اس موقع پر اس صورتحال کو سنبھالا اور سمجھایا لوگوں کو اور اس کے بعد جب آپ کا انتخاب ہو گیا تو پھر دیکھیں کہ آپ نے نظام خلافت کی تائید میں کیسا عظیم کردار ادا کیا مخالفین جو قادیان کو چھوڑ کر آگئے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے زیادہ تعلیم یافتہ تھے پیسے ان کے پاس تھے تجربہ ان کے پاس تھا وہ بلاخر اس چشمہ فیض سے انہوں نے مو مڑا قادیان کو چھوڑا اور لاہر چلے گئے وہاں جا کر رسالہ اخبار پیغام سلح شروع کر دیا اور اس میں مسلسل جماعت احمدیہ مبائعین پر اترازات کرنے شروع گیا اس وقع پر حضرت مسلم اعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک عظیم قائد کے طور پر مخالفین کے ہر اتراز کا جواب دیا ہر غلط بات جو انہوں نے بیان کی اس کی غلطی کو تشتز بام کیا تو ایسا کردار آپ نے ادا کیا کہ ایک طرف مخالفین کو جواب ہوئے دوسری طرف جماعت کے افراد کو پوری طرح یقین تسلی اور وسوق نصیب ہوا کہ یہ جو باتیں کہی جا رہے ہیں یہ ہے دراصل نظام خلافت کی اسمت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات جیسا میں نے ذکر کیا کہ بہت لمبی اور بہت وسیع ہے اگر چند لفظوں میں کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نظام خلافت کی اہمیت کو اجھاگر کرنے میں اور نظام خلافت کے ساتھ جماعت کو وابستہ کرنے میں اور نظام خلافت کی عظمت کو واضح کرنے کے سلسلے میں حضرت مسلم اعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسا عظیم الشان کردار ادا کیا کہ جماعت پوری طرح خلافت کے ساتھ وابستہ ہو گئی اور اس وابستگی کے نتیجے میں دیکھیں کہ جو قادیان چھوڑ کر گئے تھے وہ کہاں چلے گئے اور جو بیعت کے اس قلعے میں محفوظ ہو گئے وہ دیکھیں کس طرح آگے سے آگے ترقی کرتے جا رہے ہیں تو اس ساری ترقی کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد میں حضرت خلیفت النسیح اول کی کوشش اور اس دور میں حضرت مسلم اعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی کوشش دونوں شامل ہیں بہت بہت شکریہ توانجی سوچ جزاک اللہ